اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوچ بزنس جنلیس سمار ڈیجیٹل میرے ساتھ موجود ہیں رافے بلوچ جو انفرمیشن سیکیورٹی ریسرچر ہیں رافے دنیا کے پانچ بہترین وائٹ ہیکرز میں سے ایک تھے دوہزار چودہ میں انہوں نے بہت ساری اچیومنٹس لی ہیں جس میں پیپل کے اندر انہوں نے بلنیرابیلٹی نکالی تھی اس کے علاوہ انڈروائیڈ کے اپریٹنگ سسٹم میں بہت سارے بگس نکالے ہیں رافے پاکستان ٹیلی کونیشن آثورٹی میں جو آپ یہ کہہ لے گورنمنٹ پاکستان کے لیے سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں اور جو پاکستان کا جو سائبر کرائم لاو ہے جس کو پروینشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ کہتے ہیں اس پر بھی انہوں نے کام کیا ہے تو رافے سے آج کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو بھی ہوت ٹاپک ہوتا ہے مارکٹ میں سپیشلی پیسوں کو لے کے اس پر سکیانس ہی بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے کرپٹو کرنسی اس وقت ہے اور اتنے سارے کوئنز ہیں درجنوں میں یا سیکڑوں میں گرنے پڑیں گے لیکن بہت سارے ہو گئے اور کچھ ہمارے سامنے کیس بھی ایک ون کوئن کا بڑا فیمس کیس تھا اور کچھ ایسے بھی کوئنز ہیں جو کہ شاید ایس سچ سکیم نہ ہو لیکن ان کی تکنالوجی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو کیونکہ ہم بیٹکوائن کو ہی کرپٹو کرنسی کے طور پر لیتے ہیں وہ سنونموس ہو گیا بیکرز وہ سب سے پہلے وہی آیا تھا تو اب لوگ ہوئی سمجھے لیکن بہت ساری اور کرپٹو کرنسیز ایتھیریم ہیں کہتے ہیں تکنالوجی تھوڑی سی ڈیفرنڈرز کی اس طرح کے بہت سارے اسی طرح سے ریپل ہے ریپل کے بارے میں ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ مائن نہیں کر سکتے وہ تکنالوجی ڈیفرنڈرز لے گا اس میں بھی لوگ پیسے کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی کو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا یا کیا یہ واقعی پوسیبل ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ بغیرہ کر کے یا آپ کوئی آرٹیکلز پڑھ کے سمجھ سکیں گے کون سا کوئن سکیم ہے اور کون سا سکیم نہیں ہے لیکن اس کی ورث بہت کم ہے بکرز وہ تکنالوجی ڈیفرنڈی کیسے پتا چلتا دیکھیں میں رول آف تھم بتا جاتا ہوں میرے ایکسپیرنس میں جتنے بھی ایم ایل ایم سکیمز ہوتی ہیں ملٹی لیول مارکٹنگ جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی فراڈز ہوتے ہیں تو اگر کوئی کوئن آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کریں اور آپ کو ریفرلز آ رہے ہیں کہ اس پر بونس ملے گا اور لوگوں کو وہ کریں تو یہ آپ کے خیال میں یہ اس قیام ہوگا دیکھیں یہ میرے خیال میں نہیں ہے اس کو بیس سے زیادہ کنٹریز جو ہیں اس کو بین کر چکے سعودی ریبیا میں بین ہے منگلہ دیش میں بین ہے یو ایس میں بھی کافی سٹیٹس میں جو ہیں نا یہ بین ہے جب بھی ایسا کوئی میکنزم ہو جس میں اگزسٹنگ یوزرز کو پیسے دینے کے لیے آپ کو نئے یوزرز ریکروٹ کرنے پڑے اور اس پوری سکیم کا کوئی بینس موڈل نہیں ہو تو یہ ایک ایم ایل ایم اور ایک پونزی سکیم ہوتی ہے تو بٹکوائن میں کرپٹو کرنسیز میں بہت ساری ایسی پونزی سکیم ساری ہیں جہاں پر ریفرلز کے تھرو جیسے فر ایزمپل یہ پائی کوئن ہے پائی کوئن کے بارے میں کافی امیگیوٹی ہے پائی کوئن نے ایک آرمی ہائر کی ہوئی ہے جو کہ لٹرلی سوشل میڈیا پہ جا کے یہ پروپاگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری ویڈیوز کے لیچے پوست آتا ہے اس پہ بھی آئیں گی دیکھیں اور اس میں مہینوں پرانی پوست ڈال رہا تھا دیٹ تک نہیں پڑھا ہی نہیں ہے وہی پوست اٹھا کے ڈال دیتا ہے exactly کہ جو یہ پائی کوئن ہے جی یہ لیجٹمنٹ ہے اب مجھے ایک بات بتا ہے کوئی ایک بندہ جس نے کیش آؤٹ کروایا ہو اب اس طرح کے جو اس میں جسے کے کامپلیکسٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں بہت سارے سی کرپٹوکرنسیز ہوتی ہیں جو کچھ جیوزرزو کیش کرنے دیتی ہیں تاکی پرسیپشن دیا جائے دیکھیں یہ ٹرانزیکشن پروف ہے میں نے تو پیسے نکلوا لی ہیں آپ بھی پیسے نکالیں سکسس ٹوری بتائی جاتی ہے اب جو آپ دیکھیں کہ یہ جو پائی کوئن ہے اس میں اپنے موبائل میں جائیں اور جا کے اپلیکشن سٹال کریں اور وہ آپ کے فون میں بسکلی مائننگ کرے گا مائننگ is a process of confirming the transaction نوملی اگر آپ centralize environment میں ہوتے ہیں آپ بینکس میں ہوتے ہیں تو بینکس ہوتے ہیں جو ترانزیکشن سو کنفرم کرتے ہیں لیکن دی سنٹرلائز environment میں مائنر ہوتے ہیں جو کہ ترانزیکشن ہوں کنفرم کرتے ہیں اور الگورتم ان کو ایک ریوارڈ دے رہا ہوتا اور اسی طریقے سے نئی کرنسی جو ہے نا بغیر inflation جو ہے نا create کیے ہوئے system کے اندر inject کی جا رہی ہوتی ہے تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو concept ہے کہ موبائل سے آپ مائننگ کریں یہ نیا concept جو ہے نہیں ہے electronium ہو گیا اور بھی ایک دو currencies ہیں جنہوں نے جن کا concept ہے جو پائی کوئن نے نئے نا copy کیا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت currency مائن ہو رہی ہوتی ہے transaction کنفرم کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ایک mathematical problem جو ہے نا solve کیا جا رہا ہوتا ہے جس میں cpu کے basically تمام resources جو ہیں وہ utilize کیا جا رہی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ پائی کوئن اگر آپ چلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کوئی cpu utilization spike نہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ that application is just sitting there and doing nothing اچھا اس میں لوگ جو counter argument دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہ پیسے نہیں مانگ رہے صرف one coin تھا one coin میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ educational packages آپ purchase کریں اس کے بعد آپ کو token ملے گا اور جب اس کی worth جب بھی market میں launch ہوگا exchanges بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی کہ صرف اس exchange پر ہوگا کچھ users کو انہوں نے withdraw ریفرل سے آپ اور users لائیں جتنے آپ users لائیں گے ویسے آپ کا level up ہوتا جائے گا اب وہ ایک number ہے جو آپ کے while phone میں انکریز ہو رہا ہے جس کو آپ بیسیکلی کہیں بھی cash out نہیں کر سکتے ان کو کیا فائدہ ہے اگر ایک اپلیکیشن ہے اس میں ملین یوزر ہیں آپ مجھے بتائیں جو constantly اس اپلیکیشن کو ڈیلی بیسیز کے اوپر چیک کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ 1 ملین یوزر کے اگینسٹ ایڈیزنگ ریوینی کتنا آسکتا ہے تو یہ ویٹ کرتے ہیں اس طرح کی schemes جو ہوتی کہ ایک ٹائم تک ایک popularity increase اور audience